بچے جو ہیں یہ بیل اپ بوک پہ آ کے ہر بار یہ بات کہتے تھے کہ ہمارے پاس مسائل نہیں ہے ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی بینک بھی پروپوزل سننے کو تو کیا اندر بلانے تک کو تیار نہیں ہے کوئی کہتا ہے سفارش نہیں ہے کوئی کہتا ہے ہمارے پاس کوئی ایسی گیرنٹی نہیں ہے کہ ہم قرائے کے گھر میں رہتے ہیں موٹر سائیکل ہے لیکن بینک کے پاس جانے کے لیے تو پروپرٹی کے پیپرز چاہیے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے نوجوان بچے بچیاں اور پھر بہت سارے ایسے لوگ بھی جو کہ مختلف دوسرے کام کرنا چاہتے ہیں لائک کارپینٹر کا کوئی روزگار اپنا گروسری سٹور کھولنا چاہتا ہے کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن سبھی لوگ مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہم نے بہت سارے بزنسمنوں کے ساتھ میٹنگ کی اور یہ تقریباً تین مہینے پر محیط ہماری ایکسسائز ہے جس کے اندر ہم نے فائنلی پھر جا کے ایک پرپوزل بنایا ہے اور پھر میں انور مقصود صاحب کے پاس گیا انور مقصود صاحب سے میں نے اس کو ڈسکس کیا انور مقصود صاحب نے مجھے یہ کہا کہ مجھے بڑا زبردست لگا ہے پرپوزل اور میں اس میں آپ کے ساتھ ہر طریقے سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں پھر میں نے مختلف انجیوز کے ساتھ بھی بات کی وہ لوگ بھی اس میں میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں بزنسمنوں سے جتنوں سے بھی میں نے بات کی اوورسیز اور کراچی میں ان سب ہی نے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے بھی تو پھر اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہمت آگئی کہ جب ہمارے بزنسمن ہماری انجیوز بھی ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں اور سب ہی کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح آپ پچاس ہزار بچوں کو یہاں آئی ٹی پڑھا رہے ہیں جس طرح آپ نے ساڑھے چار لاکھ لوگوں کو راشن دیا ہے اور جس طرح دروازہ گورنر ہاؤس کا کلاوہ ہے تو ہمیں یہ یقین ہے آپ کے اوپر کہ جو بھی آپ کام کریں گے وہ ٹرانسپیرنٹ بھی ہوگا اور اس کو آپ امپلیمنٹ کرائیں گے کیونکہ ہمارے ہاں ایکزیکیشن اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی ویک رہتی ہے اور ہم پرزنٹیشن پہ ہی صرف زور دیتے رہتے ہیں تو ان ساری باتوں کے بعد ہم نے یہ تیع کیا ہے اور میں آج آپ تمام میڈیا کے توسط سے سبھی لوگوں کو جو جو سن رہے ہیں ان کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آج سے آپ اپنا بزنس پلان بزنس پرپوزل بنائیں چاہے وہ ایک لاکھ روپے والا ہو چاہے ایک لاکھ سے پانچ لاکھ دس لاکھ جتنے تک کا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں ایک کروڑ روپے تک کا آپ پرپوزل اپنا بنائیے پرپوزل بنا کے آپ جوورنر ہاؤس میں آ کے اسے سمیٹ کرائیں گے ہمارے پاس بزنسمنوں پہ مشتمل اور اس میں انجیو کی نمائندے بھی ہوں گے وہ بیٹھ کے ہر ویک ہر ہفتے ان پرپوزل کو انہی لوگوں کے سامنے انہیں بلوائے جائے گا انہیں ان سے ڈسکس کیا جائے گا اور جیسے ہی ان کا پرپوزل اوکے ہوگا ویدن او ویک ان کو کیش پیمنٹ یا ان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ٹرانسور کر دیے جائیں گے یہ پیسے نہ تو سود پہ ہوں گے اور نہ ہی ان کو یہ پیسے ریفنڈ کرنے ہوں گے یہ پیسے سے وہ کاروبار کرے گا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو اور اگر کل وہ بھی کروڑوں کمانے لگتا ہے تو صرف ہم ایک پیپر پہ اس سے یہ سائن لیں گے کہ وہ بھی اپنے کسی جیسے نوجوان کو یا کوئی ایسا شخص جو کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ پیسے وہ اس کو دے گا اس کے اندر جو یہ پرپوزل ہم نے سب سے مانگے ہیں اس میں ہم نے ایک پرپوزل ہمارا کراچی کے ایک بڑے بزنسمن ہے اکیل کریم ڈیڈی صاحب ان سے بھی میری ڈسکیشن ہوئی ان کے ذہن میں بھی ایک آئیڈیا تھا کہ ہم لوگوں کو جو گھر افورڈ نہیں کر سکتے اور گھر اپنا لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک ہم نے پرپوزل بنا لیا ہے تو جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا گھر ہو تو وہ بھی ہمیں اپلیکیشن دے سکتے ہیں تو ہم پہلے لی دونوں چیزوں پر کام کریں گے اور ہم نے اس اسکیم کا جو نام ہے وہ گورنر انیشیٹیف روزگار اسکیم کے تحت ہم اب کراچی میں اگلے ہفتے سے اس کے بینرز بھی لگانے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے تروں میڈیا کے تروں ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے اس کی اویڈنس دیں گے کہ یہ جو گورنر انیشیٹیف روزگار اسکیم ہے اس کے اندر آپ اپلائی کریں اپنا پروپوزر لے کر آئیں اس میں جو بہترین چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی سے سوٹ نہیں لے رہے اور یہ پیسے کسی کو ریفنڈ نہیں کرنے اور جب دونوں چیزیں ہوں تو پھر آپ کا سارا دماغ سارا چیز اپنے کام اور اپنے بزنس پر ہونی چاہیے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے آئی ٹی کا کام شروع کیا الحمدللہ اللہ تعالی نے ہم سے کروایا آج جاری ہو ساری ہے بغیر کسی قومیت کے زبان کے مسلک کے ہر ایک کے لیے دروازہ آئی ٹی کے لیے کھلا ہے اسی طرح راشن کے لیے کوئی بھی مسلک ہو کوئی بھی قومیت ہو دروازہ کھلا ہے آئے اور لے جائیں اسی طرح اس گورنڈر انیشیٹیف روزگار اسکیم میں کسی بھی قومیت زبان اور صوبے کی بنیاد نہیں ہے جس شخص کے پاس بھی اگر ایسا پرپوزل ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو صرف اس میں فائنینس کی ضرورت ہے اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ کاروبار کو چلا سکتا ہے تو وہ پرپوزل جمع کر آئے انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہم اس کو دیکھیں گے اور آپ سب کے سامنے میڈیا کو بھی ہم دعوت دیں گے کہ جب ہم ان لوگوں کو بلا کے پیسے ہینڈ آور کر رہے ہوں گے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں کچھ تو کرنا ہے اپنے نوجوانوں کے لیے اپنے بھائی بہنوں کے لیے جو کہ منتظر ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نظر آئے کوئی امید کی گرن نظر آئے تو آج یہ ہم نے الاناؤنسمنٹ کر دی ہے اب جو بھی ہمارے لوگ ہیں طالب علم ہوں یونیورسٹریز کے ہوں کالج کے ہوں سکول کے ہوں یا ایسے کاروبار کرنا چاہتے ہوں جس میں جیسے میں نے کہا گروسری سٹور بنانا چاہتے ہوں کارپینٹر کا مقصد یہ کہ کوئی بھی کام جس میں میں سمجھتا ہوں کام ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی شرم نہیں اگر آدمی اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہے اور جیسے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ نوکری کرنے والے نہیں نوکری دینے والے بنے تو جہاں آئی ٹی کے اندر ہمارے سال بھر کے بعد لوگ نوکری دینے والے بن جائیں گے اسی طرح اس روزگار اس کیم کے تحت بھی آپ نوکری دینے والے بنیں گے اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس میں ہمیں برکت بھی دے گا اور جو ہمارے بزنسمن ہیں آورسیز بزنسمن ہیں جنہوں نے ہمیں اس میں تعاون کا یقین دلایا ہے جو لوکل بزنسمن ہیں انہوں نے تعاون کا یقین دلایا ہے تو میں تو یہ بھی کہوں گا کہ وہ بزنسمن جو یہاں ہمارے اس پینل میں ہوں گے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بزنسمن چاہتا ہے کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں یا صرف لوگوں کو زکاة دے دیتے ہیں اس سے لوگ پیروں پہ نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ صاحب سربت لوگوں کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے کہ وہ خود بھی آئیں وہ بھی گورنر ہاؤس میں آکے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں آپ کے اس پینل میں اور اگر ان کو کوئی بزنس پرپوزل سمجھ میں آتا ہے تو وہ اس بندے کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں وہ اس بندے کو اپنے پیسے بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ اگر اس میں شامل ہوتے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکومڈیٹ کر سکیں گے اور جتنے زیادہ بزنسمن اس میں شامل ہوں گے جتنی زیادہ انجیوز آئیں گی ہمارا کام ہوگا کہ ہم جو لوگ ہیں ان کی میرٹ دیکھیں گے ان کو چیک کریں گے ان کا گراؤنڈ چیک کریں گے اور پہلا جو اس کام کے اندر جو اسے میں نے کہا ایک لاکھ سے ایک کروڑ روپے ہیں تو اس کا جو ہم فنڈ بنائیں گے یا جو لوگ شامل ہو رہے ہیں تو اس میں پہلا ایک لاکھ روپےہ میں اپنی فیملی کی طرف سے ایک کروڑ روپے اس میں ڈالوں گا میری طرف سے ہوگا اور اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت پڑے گی جو لوگ ڈال رہے ہیں اس میں جہاں ہم سمجھیں گے کہ اور ہم نے سپورٹ کرنی ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے کرتے رہیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو روزگار اسکیم ہے یہ جب لوگ اس میں آکے شامل ہوں گے اور جب پریکٹیکلی آپ سب بھی دیکھیں گے کہ جو ہم نے میکنیزم بنایا ہے وہ کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو جنون پرپوزل بنا کے لائے گا اسے کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی کوئی چکر نہیں لگانے پڑیں گے اس کا پرپوزل جیسے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اوکے ہوگا اس کو ویدن او ویگ جو ہے پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ کے اندر ڈال دی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح باقی چیزوں میں ہم رات دن محنت کر رہے ہیں کہ اس شہر میں خوشحالی آئے اس صوبے میں خوشحالی آئے تو یہ ایک اور ہم نے پیشکش رکھی ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ جس طرح پہلے اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دی ہمارے تمام انیشیٹیوز میں تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اس نیت کو دیکھتے ہوئے جو ہم نوجوانوں کے لیے بے روزگاروں کے لیے کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ ہمیں برکت بھی دے گا اور کامیابی بھی دے گا آمین